اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیب ترامیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی اس درخواست پر جو کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ اس کیس کی سماعت کر آیا آج خواجہ حارس نے اپنے دلائل دیئے ہیں اور کافی اگر کہا جائے کہ کنونسنگ دلائل تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس بات کی آج جو ہے وہ تائید چیف جسٹس آف پاکستان نے خود بھی کی ہے کیونکہ بنیادی جو حقوق متاثر ہوئے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں تساب کے عمل میں اس پر آج چیف جسٹس نے کافی اپنی حیرانگی کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو چیزیں آج خواجہ حارس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ کافی اہم ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن پر آج عدالت بھی کافی حد تک کنونس نظر آئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ حسنات ملک ان سے پوچھیں گے یہ بھی جو پروسیڈنگ ہے اس کو کافی ڈیپلی کور کر رہے ہیں ایک طویل عرصے سے یہ جو کیس جب سے لگا ہوا ہے یہاں پر ہم روز آنا کی بنیاد پر ہی سماعت کر رہے ہیں آج پہلی دفعہ ایسا لگا ہے کہ خواجہ حارس صاحب جو ہیں وہ پراپر اپنی تیاری کے ساتھ آئیں اور انہوں نے عدالت کو آج کنونس بھی کافی ح سور تھری میں جو پٹیشن آتی ہے اس میں کمال وکیلوں کا نہیں ہوتا اس میں ججز کا کمال ہوتا ہے یہ سو موٹو کی یہ اریجنل جوریڈکشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ انکیزوٹوریل پروسیڈنگ ہے یہ ایڈورسوریل نہیں ہوتی تو اس میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہوئی اور پہلے دن سے جو ججز نے لائن اور لینٹ پکڑی اور جس طرح کے رماس دیئے اسے چیزیں واضح ہو گئی تھیں کہ جس سے سید منصور علی شاہ منٹینیبیٹی بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ منٹینیبیٹی ہے یہ نہیں کس طرح ایک پارلیمنٹ نے بنایا تو ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ بات کی پھر انہوں نے کہا جو پٹیشنر ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی وہاں کیوں نہیں اس نے بات کی وہاں کیوں نہیں وہاں سے واقع اٹھ کیوں کیا ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں تو ان کا یہ موقف ہے دوسری طرح سے جس سے جازل احسن جو آپ دیکھیں کہ سنس پرنامہ سے جو ایک انٹی پی ٹی آئی سیاسی ہیں ان کی اکاؤنٹی بیٹی کی حوالے سے وہ پراسس کا حصہ رہے ہیں چاہے وہ پنامہ گیٹ دیکھیں پنامہ گیٹ کی سپروائز بھی کیا پھر اس کے بعد پھر آپ پر دیکھیں تو جو اور بھی ساکیب نسار صاحب کے دور میں جو نولی کو خلاف فیصلہ ہے تو اس میں جس سے جازل لیسنس ہے جو ہے وہ اس کا حصہ رہے ان بینچز کا ان بینچز میں تو چیف جسٹس بھی رہے ہیں جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال بھی آپ کہیں کہ وہ بھی رہے ہیں انہوں نے ان دور میں اور بسیکلی جو جسٹس عجازل لیسنس اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال ان کا جو سوچ ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ جو اکاؤنٹ بیٹی کے معاملے میں ان کا جو اکاؤنٹ بیٹی ہے وہ سخت رویہ رہا ہے مطلب ہے ان کا ویو جو ہے بڑا سخت رہا ہے اکاؤنٹ بیٹی سیاستدانوں کی اگر کہیں کہ مقتدار ہلکوں کی اسٹیبلشمنٹ کی اکاؤنٹ بیٹی پی مجھے ابھی تک کوئی ججمنٹ نہیں یاد چاہے جسٹس عجازل لیسنس صاحب کی چاہے اپنے ایک موزز قابل جج جو ہیں ان کے قاضی فائزی ساؤن کی بھی تو اکاؤنٹ بیٹی پی ہاں اس میں بھی تھے بالکل اس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا ایک ویو ہے کنسسٹنٹ کہ جی ہم اگر ججز جو ہے وہ ہر چیزوں کو اکاؤنٹ بیٹی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہم پہ کوئی اعتماد کرے گا تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسمنٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ سیکٹ امپلائیز کیس میں بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا ہے تو اس کو تھوڑی ہمیں بڑا احتیاط سے چلنا ہے تو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے معاملے میں وہ بڑے تو یہ میں نے اپروچز بتائی ہیں اب بندیال صاحب کا یہ ہے کہ جسٹس عجازل لیسن بڑے کلیر ہیں اکاؤنٹ بیٹی پہ انہوں نے آج بھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سپریمیرسی یا پارلیمنٹ ہے یہ غیر لا محدود نہیں ہے یہ سبجیک ٹو کانسٹویشن ہے اور کانسٹویشن وہ ہے جو انہوں نے بات نہیں کی میری سمجھ میں کانسٹویشن وہ ہے جو سپریم کورٹ کہے ہیں کانسٹویشن وہ کہے کہ جی اگر وارڈ کاؤنٹ نہیں ہونا کانسٹویشن میں یہ لکھا ہوتا نہیں ہے اور سپریم کورٹ کہہ دے تو وہ کانسٹویشن ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے میری سمجھ میں تو یہ ہے کانسٹویشن کہ سپریم الٹی میٹ سپریم کورٹ ہے تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا اور انہوں نے پلی بارگین کے حوالے سے کافی سپکولیٹیو ابزرویشن دیں کہ جی یہ تو پھر جنہوں نے گلٹ ایڈمیٹ کر دیا ان کے پیسے واپس ہوں گے اب بھائی واپس جو ہوں گے وہ پلی بارگین کی پرویین ابھی میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کے خلاف کرسی جو میٹ لئے گئے ہیں اور ان کو پلی بارگین پر مجبور کیا گیا تو وہ اپنی درخواست دے گا جیج کے پاس اب جیج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اپنے جیج پر اعتماد کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ سپکولیٹیو چیزیں جیج اگر معاملہ ختم کرے تو اس کا مطلب ہے کیا اکیوز کا اتنا وہ اثر وزوخ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے سپریم کورٹ میں دس سال سے یہ ہو رہا ہے کہ اداروں کو مضبوط نہیں کیا جاتا ہر چیز اپنے پاس رکھی اکاؤنٹیویٹی افتخابی صاحب نے سارے سو موٹ اپنے پاس لے لیتے تھے آخر میں نیچے چیزیں کوٹل ہو جاتی تھے کیونکہ وہ اداروں پر اعتماد نہیں کرتے تھے اب یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جو قانون اپلی بارگین کا وہ یہ ہے کہ اگر پچاس کروڑ سے نیچے کا معاملہ تھا تو اگر اس میں کورسیف میل لیے گیا تو اس میں درخواست دے سکتا ہے اکیوز کے جی میرے پیسے واپس یا جو بھی وہ کریں معاملات تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جج فیصلہ کرے گا کہ کیا کورسیف تھا اس پہ یا وہ اس کا کیس ایسی بنا دیا گیا فیصلہ جج نہیں کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ درخواست دے گا تو اس کے پیسے واپس آجیں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پتا ان موزز ججز نے جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے وہ پڑا نہ ہو اب دیکھیں وہ مخدوم علی خان صاحب جو وقیل ہیں حکومت کے وہ بتائیں گے تو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کا تھا کہ بھئی یہ تو جج ہے جج فیصلہ کرے ان کی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جج میں بھی کہے کہ نہیں کہے کہ جی آپ کے پیسے واپس نہیں ہوتے تو وہ نہ کرے یہ تو جج پہ ہے نا یہ تو آپ جج پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی قانون میں انہوں نے جج کو تو پابند نہیں کیا کہ آپ باؤنڈ ہوں گے جج نے اپنی جو ہے وہ دکھنا ہے قانون کو ایفیکٹس کو دکھنا ہے تو دوسرا جو معاملہ ہے بندیال صاحب کی میں اس کیس میں ہمارا رہا ہوں کہ جی بندیال صاحب کے دو ویوز ہیں دو کنسان ہیں ایک ان کا یہ ہے کہ جی جو جو ڈیسین میکنگ ہے سٹیٹ کی وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے نیب کے جو جس طرح وہ اکاؤنٹ بیٹی کا طریقہ کار ہے اور اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ ڈیسین لینے کو تیار نہیں ڈیسین پھر آلٹیمیٹ کیبینٹ میں ہوتا ہے کوئی بیروکریٹ سیول سرمنٹ جو ہے وہ اس میں نہیں لے وہ ان کا بھی اس کیس سے اٹھ کریں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو فورم پہ پاکستان خلاف فیصلے آئے ہیں ریکوڈے کر کے اس میں نیب کا بھی کمال اس پہ بھی ان کے کنسان ہیں تیسے جو ان کا جو ایک اس امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک خلاف جو کنسان ہے وہ یہ ہے کہ جی اکیوز کے جس طرح رائیڈ ہے اس طرح پروسیکوشن کے بھی رائیڈ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی ترامیم کر کے پروسیکوشن تاکہ وہ کیس ہی نہ ثابت کر سکے اور جو لوپ فول ایسے بنا دیئے جائیں کوئی بیچ میں ایسی قانون بن گیا ہے جس سے کوئی اپنا کیس ہی ثابت نہ کر سکے یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے تو اصل جو اپینین اس کیس میں ہے وہ چیف جسٹو مردہ بندیال کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جس سائیڈ پہ ان کا اپینین آئے گی میرے خیال ہے کیس وہ ادھر ہی ڈیسائیڈ ہوگا جس سے سکٹی تری اے میں ہوا سکٹی تری اے میں آپ نے دیکھا جسٹس مزر عالمین خیل اور جسٹس جمال مندخیل کا ڈیفرنٹ ویو تھا آخری ٹیم پر تک انہوں نے ایک ہی ویو رکھا کہ سکٹی تری اے میں جو ہم نے انٹرپیٹی ان کی کہ وارڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا ڈیفیکٹنگ لامے کر کے یہ ری رائٹنگ آف دی کانسویشن ہے جسٹس منیب اور جسٹس اجاز کا ڈیفرنٹ ویو تھا بنیاز صاحب کا وارڈ ادھر ڈال گیا تو پھر وہ سکٹی تری اے میں وارڈ نہ کاؤنٹ ولی ولی آگی آج کی سماعت سے آپ نے کیا خص کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنے دائیں جانے بیٹھے جسٹس اجازل ایسن صاحب کے ساتھ جائیں گے یا دائیں جانے بیٹھے سید منصور علی شاہ کے ساتھ چیف جسٹس صاحب وہ بہت آخری ٹائم تک وہ اپنے کارڈ اپنے ساتھ چس کے ساتھ لگا کے بیٹھنے ہیں یہ وارڈی فور ٹھری کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں آلٹی میٹ کیا ہوتا ہے چیزوں کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا ہوتا انسان ہیں ججز بھی ہیں پانچ ججز کی اپنڈمنٹ بھی نہیں ہو رہی بڑے مسائل ہیں پہلے ڈیپٹی سپیکر سوری کے کیس میں فیصلہ آیا وہ پانچ ججز کی اپنڈمنٹ ڈیلے ہو گئی تو وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے انہوں نے دیکھ دا کہ ہیچ چلیں تو بہتر ہے آج جو ان کی ابزرویشن تھی وہ یہ تھی جس طرح خاجہ صاحب نے کہا پھر اس کو سپیکولیٹیو ابزرویشن دی جس سے اجازہ علیہ السن نے کہ جی یہ تو پھر گلٹ اگر ایک بندے کا ہو گیا تو اس کے پیسے واپس آنگے تو سٹیٹ ایک سیچر پر نقصان ہوگا پیسے کیسے واپس ہوں گے اور یہ وہ اس پہ ان کا تھا کہ یہ کانسیکنسٹس بڑا ہے کہ پلی بارگین ایک بندے نے کی ہے اس نے گلٹ مانا ہے اور بعض میں ابھی ترمیم ہوئی ہیں کہ جی پچاس کروڑ سے نیچے کا پیسہ تھا تو اس وجہ سے وہ کیسے پیسے میرے واپس کریں تو یہ ٹیکنیکل جس طرح کی ترمیم اس پر کنسان ہمارے بھی تھے لیکن جب ہی میں نے وہ قانون دیکھا اس میں لکھا ہے کہ کوڈ ڈیسائیڈ کرے گی وہ جج ڈیسائیڈ کرے گی جج باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو لیکن احتساب کو آج انہوں نے پھر جسٹرزیز علیہ السلام اسلام کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ بیسک پرنسپ علیہ السلام کا احتساب تو وہ ان کا اس کے اوپر اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو تو ہم نے کم از کم ملوزے خاطر رکھنا ہے کیونکہ آخرت میں بھی جواب دینا ہے یہ ریمارکس دیئے ہیں دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے اس ملک میں جو بھی کام ہونا ہوتا ہے جو لاک صاحب نے بھی اسلام کا نام استعمال کیا اس کے علاوہ اور بھی جہاں کنٹیمٹ کیسے میں بھی کسی کو ماف کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں افو درگزر کا مظاہرہ کریں اور جہاں تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اسلام میں ہم بالکل سارے مسلمان ہیں اور اسلام جو ہے وہ ہمارے بالکل جو ہے وہ بالکل ہمارا جو ذاتی معاملات ہیں اس میں بڑا ہمارا وہ ایک اپنا معاملہ ہے لیکن سٹیٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں اسلام کے وہ جو میری ریسنٹ جزمنٹ آئی رولپنڈی بارو سیشن کی جس میں جس سے عظمت صحیح شیخ نے سیلینٹ فیچر کانسویشن کے کون سے تین فیچر ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کانسویشن امنمنٹ بھی سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اس میں اسلام نہیں ہے اس میں فنڈیمیٹر رائیڈ ہے ڈیمکریسی ہے جمہوریت ہے اور انڈیپینڈنس آف جریشری ہے اور پالیمانی فارم آف سسٹم ہے یہ چار ہیں اس میں اسلام کا ورڈ نہیں ہے تو کہ جی اسلامی پرویجن یا اسلامی ٹیچنگ یا یہ بھی بیسک سیچر ہاں یہ ابجیکٹیو ریزولیشن جو قرادہ دے مقاصد ہے اس میں زیاؤ لاکھ نے وہ آئین کا دباچہ بنایا انہیس سو پچاسی میں تو وہ ایک ہے معاملہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سیکریڈ ٹاست اور یہ باتیں وہ ٹرس ساری چیزیں ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب مخدوم علی خان صاحب کیا اس حوالے سے کریں گے وہ بڑے کنفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے اصل چیز ہے کہ انہوں نے جو اندازہ ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح جو چیف جسے عمرتہ بندیال ہیں ان کو وہ کس حد تک کنونس کر پاتے ہیں کہ ان کے جو کنسان ہے وہ سب سے امپارٹنٹ ہوں گے کہ جو ہے معاملہ تو دوسرا دیکھیں یہ جو کیسز ہیں میں تو آج یہ پوری ہرنگ دیکھی تو مجھے پنامہ کی یاد آگئی پنامہ میں بھی اس طرح سپیکولیٹیو بزرویشن ہوتی تھی اس طرح آج پی ٹی آئی کے خواج چوئی صاحب آئے ہوئے تھے وہ نوڈ لے رہے تھے باہر وہ انہوں نے اسی طرح میڈی اٹاک کی یہ ایک سٹریٹیجی جو ہے وہ آج آزم سوادی صاحب کی بیڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا پنامہ گیٹ کی ججمنٹ کے بعد اس ملک میں اکاؤنڈویٹی کا وہ کہتے ہیں پراسس ہوا لیکن کیا اس سے سپریم کورٹ کا میار اوپر ہوا یا اس کا نقصان ہوا ٹھیک ہے اکاؤنڈویٹی بلکل اکاؤنڈویٹی آپ نہ جنرلز کو پوچھ سکتے ہیں نہ ججز کو پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا بزنس مین کو بھی آپ نہیں پوچھ سکتے اس کے علاوہ آپ نے کہا سیول سرمنٹ کو بھی نہیں پوچھ سکتے اب مجھے بتائیں صرف رہا کون پی شاہصدان اور شاہصدانوں میں بھی جنہوں نے بینیفیشری ہیں امینڈمنٹ کے وہ کون ہیں وہ ہیں شباز شریف حمزہ شباز عاصف زرداری جنہوں نے ابھی درخواست دینی ہے لیکن وہ بھی دینے یوسف رضا گلانی رجا پروشرف حالانکہ ان کا کیس ویسے بھی میرا خال ہے کوئی مسٹ یوز آف آتھارٹی میں صدا نہیں ہوتی ایسا نقبال کو تو ویسے کوٹل ہوئی نا اس اپیلز امینڈمنٹ کا ان کو کوئی ابھی مریم نواز نے اس امینڈمنٹ کا ذکر تک نہیں ہے اس کے کیس میں ان کو جو ہے وہ کوٹل ہوئی ہے جو ان کی سزا سیٹسائیڈ ہوئی تو اصل جو فیٹ ہے اس کیس میں وہ شباز شریف حمدہ شباز عاصف زرداری فیک اکاؤنٹ کیس یہ اصل جو ہیں لوگ ہیں جو جن کا اس سارے معاملے کے ساتھ نتی ہیں وہ تو اب ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے لیکن یہ بتائیے گا منصور علی شاہ صاحب کا ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے پہلے دن سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی سپریمیسی ہے اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کرنا لیکن چیف جسٹس عمرت بندیال صاحب کے وارثے آپ نے بھی اپنی ایک ریسنٹ سٹوری میں ایک بات لکھی ہے جو انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی مدت قطعیون کیا ہے وان ایٹی فور تری کے تحت یہ سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت جو تاہیات نہ لی اس میں وہ انہوں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ کی طرف وہ معاملہ نہیں بیجا اور خود ہی بیڑا اٹھایا اب پھر بھی ایسا ہو تو سکتا ہے وہ میرا خیال ہے جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی کلاس کی حوالے سے ان کی ٹرانسپرنسی کی حوالے سے ان کی اکانڈابیٹی کی حوالے سے رائے حسن نواز سے لے کے کتنے فیصلے ہیں جس میں چیف جسو مرتب بندیال کا بھی اس سخت رہا ہے جیسے جیاز علیہ السن جیسے وہ ایک پنامہ جیوڈسپرنس اس میں وہ کنسسٹنٹ رہے ہیں اس کے بعد جو بھی ٹیم ہے جو پی ٹی آئی کے مخالف سے ان کو ان کی اکانڈابیٹی میں نہیں کہتا کہ کیسی تھی کیا تھی اس کا وہ حصہ رہے ہیں اس کا ویو ان کا ویو سخت ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکر سپریم کورٹ میں جب تک جیجز کی جو بینچز کی کمپوزیشن ہے یہ معاملہ ریگولیٹ نہیں ہوتا تو چیف جسٹس کوئی بھی ہوگا وہ اس حساب سے معاملات چلیں گے جو اس کے مائنڈ سیٹ سے میں چیزیں ہوں گی وہ ہی چلیں گی افتخاب چوئی صاحب تھے وہ بھی اسی طرح کی میل اینسٹریشن اور کرپشن پہ ان کا ویو سخت تھا حالانکہ وہ ارسلان کیس بھی تھا لیکن وہ دوسرا معاملات ہوتے ہیں نا تو وہاں انہ نے یہی سہ سدانوں کو ٹاف ٹائم دیا ساکم نسار صاحب نے آخری سال میں اپنے ویو چینج کیا نون لی کو ٹاف ٹائم دیا خوصہ صاحب کا ویو تھوڑا ڈیفرنٹ تھا وہ اس طرح سے نئی چیزیں چلتی تھی لیکن کرپشن کے معاملے میں ان کا ویو سخت تھا کہ جی اب میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کرپشن کے نام پہ جو ہماری جمہوریت یا سہ سدانوں یا پارلیمنٹ کو ایک اپنے معاملات حل کی جاتے ہیں الٹی میٹ کیا ہوگا دیکھیں اس ملک میں وہی ہوتا ہے جب مقتدار حل کے جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے ان کے ساتھ معاملات یہ تھوڑی کمپرمائز کریں گے پھر بھی ان کو دیکھیں ابھی شباز شریف صاحب کو تو ان کے خلاف چارج بھی نہیں فریم ہوا عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہم شباز شریف کو کنویٹ کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ کوئی اور کفتیں ہمیں کرنے نہیں دے رہی تھی تو یہ ہے کہ اس ملک میں سپریم کورٹ جو مردی کرے الٹی میٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اسی ویسے درمیانی چیزیں رکھنی چاہیے جہاں ایسی سمجھ ہے جس طرح بنجال صاحب کہتے ہیں کہ جی بہت ہی گلیرنگ انہوں نے کام کیا ہے تو اس میں تو بالکل آپ امینڈمنٹ اڑائیں ادروائز میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا آل ایڈی پنامہ کے بعد سپریم کورٹ کا کیا ہوا باقی سہتدانوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اپنے کیسز کو سامنے رکھ کہ ہر امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے جو چیزیں تھیں بیل کی پرویین دی تھی جو اس کا ریمانڈ کا ٹائم نوے دن سے تھوڑا کم کیا چوتہ دن کیا یہ اچھی چیزیں تھیں ان کو چیلنج بھی نہیں کیا کسی نے عمران خان صاحب اتنے سمارٹ ہیں کہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کی صدارتی ریفرنس میں وہ بھی چیلنج کر دی یہاں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا پھر ماز یہ ہے کہ یہ سو موٹو نہیں ہے یہ ایک ایک سیاسی جماعت آپ کے سامنے آئی اس نے الیکشن لڑنا ہے اس کے محالفین کو اسے پتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں تو کیا سپریم کورٹ اپنا کندر استعمال کرے گی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ پروڈیکل ٹھیکٹس جو ہے پاکستان میں اس میں کیا سپریم کورٹ اپنے آپ کو انوالف کرنا چاہ رہی ہے آرڈی تباہی سپریم کورٹ کی ہو چکی ہے نظیاتی ڈویین ہو چکی ہے معاملات بہت خراب ہو چکی ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ضروری ہیں بلکل اب یہاں پر عدالت کو بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ظاہر کرنا ہوگا بالخصوص یہ جو معاملات ہیں سیاسی کیونکہ ماضی میں بھی جب عدالت نے ریسٹرینٹ زاہر نہیں کیا کچھ کیسز میں جیسا کہ سکسی ٹو ون ایف جس کو موجودہ چیف جسٹس نے تحریر کیا تا فیصلے کو تاہیات نہ اہل کیا گیا اور اس کے بعد پھر چار سال کے بعد موجود چیف جسٹس وہ خود ہی اس قانون کو ڈریکونین کہنا پڑا تو یہ نوبت دوبارہ نہیں آنی چاہیے اب اسے عدالت کو یہ چاہیے کہ جو ریسٹرینٹ ہے وہ ظاہر کریں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ